پیارے بچوں اب ہم یہاں پر میں آپ کو کچھ مثال دوں گا اور آپ کو قوت نما کا اصول اخص کرنا ہے بہت آسان ہے دیکھئے کہ اگر کوئی عدد ہے تین ضرور دو وہ قوت کی قوت دو تو ایسی صورت میں اس سے ہم کیا اصول اخص کریں گے پہلے ہم اس کو کھول کر لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین ضرب دو ضرب تین ضرب دو یعنی تین ضرب دو کا دو مرتبہ ضرب کیونکہ اس کی قوت دو تھی اب اس کو تھوڑا مختصر کریں گے کہ تین کا کتنی مرتبہ ضرب ہیں تین ضرب تین دو مرتبہ ہیں دو کا کتنی مرتبہ ضرب ہیں وہ بھی دو مرتبہ ہیں تو اس کو مختصر میں کیا لکھ سکتے ہیں تین کی قوت دو ضرب دو کی قوت دو اب اس کو اور کر کے ادھر دیکھیں آپ کہ قوس کے اندر جو عداد تھے قوس کے باہر کی قوت ان دونوں عدادوں پر لاحق ہو گئی لاغو ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین کی قوت دو ضرب دو کی قوت بھی دو اب اگر یہ اے اور بھی عداد ہو تو کیا ہم نتیجہ خاص کریں گے اب بتائیے بھلا کیسے ہوں گا ہاں اے ضرب بھی قوس کی قوت ایم ہو اگر تو اے کی قوت بھی ایم ہوں گی ضرب بھی کی قوت بھی ایم ہو گی یہ قوت تمہا کا ایک اصول ہوگا اسی صورت میں اگر تقسیم ہو کہ قوس کے اندر عداد دیئے ہیں تین بٹے پانچ قوس کی قوت تین یہ آسانی کے لئے قوس کی قوت دو ہم اس کو کیا کریں گے تین بٹا پانچ ضرب تین بٹا پانچ دو مرتبہ لگ دیئے ہیں کیونکہ قوت دو تھی اب اس کو ہم دیکھیں کہ تین کا کتنی مرتبہ ضرب ہے دو مرتبہ ہے تو تین کی قوت دو تھی پانچ کا دو مرتبہ ضرب ہے تو پانچ کی قوت بھی دو ہے اب ان دونوں پر غور کریں گے کہ یہ قوت تو پورے قوس پر لگی ہوئی تھی لیکن جب یہ قوس ہٹا دیا گیا تو یہ قوتیں بھی ان کے ساتھ الگ الگ ہو گئیں اب اس کو دیکھ کر ہم کیا نتیجہ خاص کریں گے اگر اے بٹے بی یا اے بٹے بی یا اے بی کی صورت میں قوت نما کا اصول اخص کریں تو کیسے ہوں گا ویسے ہوں گا کہ اے بٹا بی قوس کی قوت ایم ہو تو اے کی قوت بھی ایم ہوگی بٹا بی کی قوت بھی ایم ہوگی یہ قوت نما کا اصول ہے موسیقی